شکروہ دوپہر ساڑھے تیم بجے کا وقت تھا اتر پدیش کے ہم بیٹ کر نگر جلے میں ایک ایسی واردات ہوتی ہے جس نے سبھی کو سند کر دیا ہے حیران کر دیا ہے پتہ لگتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ پر پڑھنے والی نینسی جو کی نابالک چھاترہ ہے وہ سامنے سے اپنی سہپارٹی کے ساتھ پڑھتے ہوئے اسی ہی مارکٹ میں سامنے آ رہی تھی اور پتہ لگتا ہے اسی دوران بائی سے گزر رہے شہباز، ارباز اور فیصل نام کے تین لڑکے جو کی اسی علاقے کے رہنے والے ہیں یہاں سے گزر رہے تھے اور پتہ لگتا ہے کہ جب لڑکی اس ایریا سے گزر رہی تھی اسی سمیں لڑکی چونکہ سائیکل پہ تھی جو افائیار میں کنٹنٹ دیا گیا ہے تحریر دی گئی ہے اس میں پریجانوں نے آروپ لگایا ہے کہ لڑکی کا ڈپٹا گھسیٹا گیا ہے جس کے بعد لڑکی یہی پیرا کر کے گر گئی اور فیچے سے چونکہ فیصل نام کا ایک لڑکا آ رہا تھا جو کی دونوں ہی لڑکوں کا جس کے اوپر یہ آروپ لگتا ہے کہ انہوں نے ڈپٹا گھسیٹا تھا بچی کا اس کے ساتھ پیچھے گزر رہا تھا اور فیصل کی گاڑی لڑکی کے اوپر چڑھ جاتی ہے لڑکی بونی طریقے سے چھوٹ کھاتی ہے اور اس کو نزدیک کے سپتال میں لے کے جائے جاتا ہے جہاں لڑکی کو براڈ ڈیٹ ڈیکلیر کر دی آتا ہے یعنی کہ اس کی موت رہاتی ہے اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد پولیس ایکٹیو ہوئی لوگوں میں زبردست گصہ ہے کچھ گھنٹے کے بھی تر تینوں درندوں کو پولیس نے دبوش لیا ان درندوں نے پولیس کے شکنجے سے بھاگنے کی کوشش کی پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس والوں کی بندوک چھننے کی بھی کوشش کی اور فائرنگ کی جس کے بعد جوابی کاروائی میں انہیں گولی مار دی پولیس انکاؤنٹر میں اروپی شہباج اور فیصل کے پیر میں گولی لگی ہے جبکہ تیسرے اروپی ارباج کا بھاگتے وقت گرنے سے پیر ٹوڑ گیا ہے ڈامجد عبیتوں کی تتکال ویرفتاری کی گئی پستاش کے دوران اس میں دارہ 302 سات بٹے آٹھ پاسٹو ایک کی بھلتی کی گئی اگریم کاروائی ویدک پرچلیتی اسی کاروائی کی کرم میں آج ان کا میڈیکل کرائے لے جانے کرانے کے لیے بسکاری سیسی لے جائے جا رہا تھا بیچ راستے میں یہ کوڑے عبیت اور جب یہ کوڑے ساتھ میں پولیس کی رائیپلز انہوں نے پولیس کے اوپر پارٹی ریٹیلیشن میں ان میں پولیس نے بھی فائرنگ کی جس میں ان میں دو عبیتوں کے پیر میں گھوڑی لے بھی اور ایک عبیت کا پیٹ ہوت گیا ان کو سیسی بسکاری لے جائے گیا ہے پرچلیت کی ساکھ لیے تک پس شاکھ ان کا ریوانٹ لیا جائے گا اور گریب دس دن میں اس بیویشنہ کو چار شیٹ کر آکر ایک نو نیک اندر کنوکشن کنوکشن کرائے جائے گا اس میں تھانہ دیکچ ہسور سسپینٹر گیا گلتی کیا تھی اس چھوٹی سی بچی نینسی پٹیل کی بیل جی کا سبجیکٹ لیا تھا پڑھائی میں بہت اچھی تھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی ماں کچھ دن پہلے گزر گئی تھی ہر روز اسکول سے گھر جاتی یہ درندے اسے ہر روز پریشان کرتے تھے پتہ نے پولیس سے شکایت بھی کی تھی لیکن اس سے پہلے ہی ان درندوں نے ان کی دنیا اجار دی